الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین استفا خصوصا علی محمد المصطفی و علی آلہ و اصحابہ علی صدق و صفا اما بعد فآوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفعنا لکا ذکر صدق اللہ العظیم درود پاک بڑھ لیں جبا واز بلندر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیك يا رسول اللہ و علی آلہ و اصحابہ يا حبیب اللہ صلاة و سلام علیك يا شفی المزنبین و علی آلہ و اصحابہ يا رحمت للعالمين آلہ و اصحابہ يا رحمت للعالمين سید سناو اللہ شاہ صاحب بخاری مطعن اللہ بطول خیاتہی اور آپ کے خاندان کے جتنے بھی بچے سے لے کر بڑھے جتنے بھی اس چمنستان سعداد کے پھول یہاں کھلے ہوئے ہیں ان سب کو اور جتنے سٹیج پہ علماء ہیں اور سنا خان مصطفیٰ ان سب کو حدیعہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اتنی خوبصورت بزم میں مجھ جیسے کم مایہ شخص کو حاضری کا موقع عطا کیا ہے اللہ کریم ہماری اس مختصر سی حاضری کو قبول فرمائے میرے بعد انتہائی معزز و محترم اور خوش الہان ناتخان حاضری پیش کریں گے میری چند منٹوں کی حاضری ہے سید سناولہ شاہ صاحب بخاری زیدہ شرفہو کی جتنی تعریف سنی تھی تو کم ہے اور انہیں زیادہ پایا ہے کہ سید بھی ہیں عالم بھی ہیں باعمل بھی ہیں اور صاحب زوق بھی ہیں یہ ساری چیزیں مل جائیں تو گاؤں والوں خوش قسمتوں کہ حضور کی آل کے سائے میں اپنی زندگی کے دن گزار رہے حضور نے فرمایا جس طرح ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں میری آل زمین والوں کے لیے امان ہے جب تک دھرتی پہ میری آل کا کوئی ایک فرد بھی رہے گا زمین پہ قیامت نہیں آئے گی میری آل کا ایک فرد بھی رہے گا دھرتی پہ قیامت اس وقت آئے گی جب سادات اس دھرتی سے اٹھ جائیں گے خون رسول پہ قیامت نہیں آنے والی خوش قسمت ہی ہے چند باتیں سرکار کا ذکر گلی گلی گاؤں گاؤں کریا کریا بستی بستی ہو رہا ہے بلکہ اس دفعہ تو پریشانی تھی کہ شاید یہ کرونا کی وبا سے ہو سکتا ہے محفلیں کم ہوں یا نہ ہوں لیکن اس دفعہ عثمان صاحب گواہی دیں گے کہ محفلیں پہلے سے زیادہ بڑی ہوئی ہیں یہ ذکر کب سے چل رہا ہے کب تک چلتا رہے گا نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے کیونکہ اس کا ذاکر لا محدود ہے اور وہ ذاکر حقیقی ہے وہ لا محدود ہے اس لیے ذکر بھی لا محدود ہے زمانے کی قید سے ازادے کنتو نبیم و آدم بین روح والجسد جب سے نبی تھے اس وقت سے درود پاک جاری و ساری ہے سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جب آدم علیہ السلام کے سر میں روح داخل فرمائی روح ڈالی سر کی طرف سے جاتی ہے اور نکالی پیروں کی طرف سے جاتی ہے روح داخل فرمائی ابھی روح یہاں حلق تک آئی تھی کہ آدم نے آنکھیں کھول دی اور جب آنکھیں کھولیں تو پہلی نگاہ ارش الہی پہ ڈالی اور اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول ابھی قبلہ پورے جسم میں روح گئی نہیں کہ نبی پہلے پڑھنے لگ گیا ہے اس کا مطلب ہے نبیوں کو مخلوق سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی روح بعد میں جسم میں پوری اترتی ہے علم و حکمت کے خزانے پہلے عطا فرما دیے جاتے ہیں ابھی روح یہاں تک پہنچی ہے کہ پڑھنے لگ گئے ابھی تولی بات آ ساتھ جوڑنا تھا پھر جوڑ کرنے تھے پھر عبارت پڑھ نہیں آنی تھی لیکن یہاں تک روح پہنچی ہے اور آپ نے کلمہ پڑھ بھی لیا پڑھنا آتا تھا تو پڑھا ہے تو آپ سوچنے لگے کہ یہ کون ہے اس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے لیکن جررت سوال نہ ہو سکی بس سوچ ہی رہ گئی پھر اللہ نے سلایا جب سوئے تو اللہ نے بایاں پسلی سے امہ ہوا کو پیدا فرما دی جب بیدار ہوئے تو قریب ایک عورت کو دیکھا کہا یا اللہ یہ کون ہے فرمایا یہ ہوا ہے تیرے لیے بنائی ہے یا اللہ پھر میرا اس سے نکاح کر دے فرمایا کروں گا لیکن اس کا حق مہر ادا کر کہا یا اللہ میرے پاس تو شائع کوئی نہیں میں کیا حق مہر میں دوں فرمایا اگر کچھ نہیں ہے تو ایسا کر دس بار میرے معبو محمد پہ درود پڑ دے تیرا حق مہر ادا ہے اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے بیس بار چلو بھی ہماری مان لئی نے لکھا تو ہے نا چلو بیس بار آدم علیہ السلام نے درود پڑا تو نکاح ہو گیا پھر سوچنے لگے کہ یہ کون ہے جس کے ذریعے مجھے ہوا ملی ہے لیکن جرت سوال پھر بھی نہ ہو سکی پھر جنت میں داخل ہو گئے جب داخلہ ہوا یہ ساری باتیں تو سید صاحب کی بلا آپ کو سناتے رہتے میں تو اشارے لگا رہا ہوں جنت میں داخل ہوئے تو جنت کے دروازے پہ یہی نام دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر اندر گئے تو ہوروں کے سینوں پہ یہی کلمہ تھا ہوروں کے سینوں پہ کیوں بھئی ہور جنت کی سب سے حسین شائع ہے جنت میں جتنی بھی حسین چیزیں ہیں سب سے زیادہ شاکار حسن ہور ہے اور جڑا سونا ہوئے انہوں نظر بھی زیادہ لگ دیئے تو کبلہ سید صنع اللہ شاہ صاحب جنہوں نظر لگ دیئے کہ تویز بھی دیں دے ہونگے بھئی یہ گھڑچ لٹکال ہے تو بھئی جس کو نظر لگنے کا اندیشہ ہو تویز انہیں دیے جاتے ہیں ہوروں کے سینے پہ اللہ نے نام محمد کا تویز لٹکا دیا کہ نظر سے محفوظ رہ سکتے ہیں ہوروں کے سینے پہ یہی کلمہ دیکھا فرشتوں کے بازوں پہ یہی کلمہ دیکھا آدم علیہ السلام مجسمہ حیرت بنے ہوئے ہیں لیکن جرت سوال اب بھی نہیں ہے کہ یہ ہے کون جس کا نام جگہ جگہ اس کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ کون ہے بھی اسی ششو پنج میں تھے کہ دانا کھا بیٹھے مروکا تھا نا فلان درخت کا دانا نہ کھا نہ کھا بیٹھے اور جیسے ہی دانا کھایا تو لباس اتر گیا سارا لباس آدم علیہ السلام کا اتر گیا یہ ناخن کا لباس تھا پورے جسم پہ ناخن بڑا ملائم ہندہ ہے پورے جسم پہ ناخن کا لباس تھا اور جب دانا کھایا تو لباس اتر گیا اور یہ انگلیوں کے کناروں پہ تھوڑا تھوڑا نشان رہ گیا تاکہ اولاد آدم جب تک کسے دیکھتی رہے گی اسے توفیقِ توبہ ملتی رہے گی نشان رہ گیا جب آدم دیکھتے تھے روتے تھے توبہ کرتے تھے اس لباس کو دیکھ کر پھر یہ نسل میں بھی لباس جاری رہا اور آج تک ہے ہمارے پاس اس لباس کی نشانی جب لباس اتر گیا تو آدم علیہ السلام جنت میں دوڑنے لگے شرم و حیاء سے کبھی ادھر بھاگتے جارہے ہیں کبھی ادھر بھاگتے جارہے ہیں کیا کروں لباس اتر گیا ناخن کے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے نا سطر کو ڈھاپتے ہیں جب بھاگنے لگے تو دو درختوں نے آواز دی آدم ہم سے پتے لے لے اور اپنے سطر کو چھپا لے جن دو درختوں نے آدم کو پتے مہیا کیے اللہ نے ان کے نام کی قسمیں اٹھا لیں والتین مجھے قسم انجیر کے درخت کی والزیتون مجھے قسم ہے زیتون کے درخت کی ان دو درختوں نے پتے مہیا کیے پتے لے کر آپ نے گھانٹھے اور اپنے سطر کو ڈھاپ لیا جب سطر کو ڈھاپا تو اللہ نے فرمایا آدم اپنا لباس اتروا بیٹھا ہے اب جنت میں نہیں رہ سکتا چل زمین پہ اتر زمین پہ اتارا آدم علیہ السلام کو سراندیب میں اتارا موجودہ سری لنکا میں اور امہ ہوا کو جدہ میں اتارا جب زمین پہ اترے تو جنت میں رہتے تھے جنت کے رنگ و روغن وہاں کی بہاریں وہاں کی آبشاریں وہاں کے چرند و پرند وہاں کے حور و غلمان وہاں کے رنگ و نور کی بارشیں جب زمین پہ اترے تو زمین پہ نہ کھیتی نہ پودے نہ نباتات کچھ بھی نہیں ہے ایک بنجر سی چٹیل زمین یہاں اترے تو پریشان ہو گئے تو اللہ نے ان کا دل بہلانے کے لیے جبریل کو سرزمین ہند پر اتارا کہ جا کر ازان دے میرے آدم کا دل ازان سے بہلے گا پہلی ازان روح زمین کی ہندوستان کی دھرتی پہ ہوئی ہے روح زمین کی پہلی ازان ہندوستان کی دھرتی پہ اور جب ازان میں نام محمد بلند ہوا پھر آدم سوچنے لگے یہ پھر محمد کہاں سے آگئے ہیں یہ کون ہے کہ سریلی صدا میں بھی محمد آ رہا ہے سلاللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہو لیکن جرت سوال پھر بھی نہ ہو سکی کہ کون ہے اس میں بھی وزرگان دین عارف لوگ فرماتے ہیں کہ لطیف نکتہ ہے جس طرح آدم کا دل ازان سے بہلا تھا نسل آدم کا دل بھی ازان کے جواب سے بہلے گا اور ازان کا جواب نماز کی صورت میں ہے ازان کا ایک تو جواب دینا چاہیے وہ بھی دیا کرو وہ بھی عدب ضروری ہے خلیفہ حارون الرشید نے کہا تھا اپنی بیوی زبیدہ سے خلیفہ حارون الرشید پاکستان تو ست گناہ بڑے ملک دا حاکم سی پورا یمن پورا مصر شام ایران افغانستان پورا عرب پورا حبشا تے ادہ ہندوستان وی سندھ تک ساری سلطنت حارون کی تھی کہنے لگا زبیدہ اپنی بیوی سے اب باسی بادشاہ بڑے بادشاہیاں کر دے سا میں کیا تاریخ کھولو اپنی بیوی سے کہنے لگا مانگ جو مانگتی ہے زبیدہ نے کہا اگر دینا یہ نا تو طائف سے لے کر مکہ تک ایک نہر بنوا دے حاجیوں کے لئے حاجی جاتے ہیں پیاسے مر جاتے ہیں ان کی سواریاں پیاسی مر جاتی ہیں وہ نہر سے پانی پیئیں گے ان کی سواریاں پیئیں گی میرے لئے وہ صدقہ جاریہ ہوگا اگر دینا ہے تو نہر بنوا کے دے ستران لاکھ سونے کے سکے خرچ آئے اس وقت کتنے ستران لاکھ شرفیاں خرچ آیا اس نے کہا میں بنوا دیاں گا مو چو چو کٹ دیتا ہے بس بادشاہ ستران لاکھ خرچ آیا طائف سے لے کر وہ نہر مکہ تک بنی اب بھی اس نہر کے دو تین کلومیٹر تک آسار کھڑے ہیں اور انجینئروں نے جب پیش کی نا فائلیں جب نہر چل پڑی پانی کی نکاسی ہو گئی تو انہوں نے فائلیں پیش کی اور زبیدہ دیکھنے آئی تو اس نے فائلوں کو دیکھے بغیر بھی جتنا خرچہ لاغت آئی اس زمانے کا سب سے بڑا صدقہ جاریہ کا پروجیکٹ تھا جب زبیدہ نے فائلیں دیکھی تو اس نے پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بغیر دیکھی پانی میں بہا دی اور کہنے لگی یا اللہ میں ان سے حساب نہیں لیتی تو قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا ہے میں نے تیری راہ میں کیا ہے میں نے حساب لینے کیلئے تھوڑا کیا مر گئی مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا ہاں زبیدہ کیا بنا آقا بکشی گئیاں وہ تو پتا تھا تو انہیں بکشے جانا ہے یہ بتا تو انہیں نہر جو بنوائی ہے بکشے تو جانا تھا یہ بتا ملا کیا ہے کہنے لگی نہیں نہیں جو تم نے سوچا ہے وہ نہیں ہے ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ میں نہر کی وجہ سے بکشی جاؤں گی لیکن نہیں جب اللہ نے مجھے معاف کیا تو فرمایا زبیدہ پتا ہے میں تجھے کیوں معاف کر رہا مالک تو ہی جانتا ہے فرمایا ایک دن تو اپنی سہیلیوں میں بیٹھی تھی باتیں کر رہی تھی بڑی ہنسنس کے کہ اچانک ازان کی آواز آنے لگی تو تو نے خاموشی اختیار کی اور اپنی سہیلیوں کو بھی خاموش کرایا کہ خاموش ہو جاؤ میرے رب کا نام بلند ہو رہا ہے تیری وہ خاموشی اور ازان کا عدب مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اسی دن تیرے لیے بخشش لکھ دی تھی عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں تو آدم کی نسل کا دل بھی ازان کے جواب سے بہلے گا آدم علیہ السلام کا دل بہلانے کے لیے ازان دی جبریل نے اب آدم علیہ السلام زمین پہ پھرتے تھے اوپتے آنال ڈھکے ہویا اپنے آپنوں آپ جب کہیں گے میں چھوڑ دوں گا کیونکہ آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں توجہو ہے جی آدم علیہ السلام پھرتے تھے وہی پتے جسم پہ ڈھاپے ہوئے ایک ہرنی نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگی جہاں آدم علیہ السلام بیٹھتے جس پتھر پہ ہرنی آکے سامنے کھڑی ہو جاتی اور اللہ کے نبی کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتی رہتے آدم علیہ السلام بڑے حسین تھے نور محمد لے کر آئے تھے داڑی نہیں تھی آدم علیہ السلام کے باقی سارے نبیان دی داڑی آئی ہے آدم علیہ السلام کی آئی نہیں مڑ تو آئی اس لئے فرمایا جنت میں لوگ جائیں گے تو عمر عیسیٰ علیہ السلام کے برابر تینتی سال ہو جائے گی اور چہرہ آدم کی طرح بغیر داڑی کے ہو جائے گی آئیتھے رکھو یہاں رکھو بھئی حضور کی سنت یہاں چہرے کی خوبصورتی داڑی سے ہے تو آدم علیہ السلام کو دیکھتی رہتی وہ ہرنی آکے جہاں جاتے وہ ہرنی سامنے آکے کھڑی ہو جاتی تو آپ کو اس کی یہ طلب آپ کی عقیدت اتنی پسند آئی کہ آپ نے جنت کے درختوں کے پتوں سے ایک پتہ نکالا اور اس ہرنی کو کھلا دیا بس جیسے ہی اس ہرنی نے وہ جنت کے درخت کا پتہ کھایا تو اس کے ناف سے اللہ نے خوشبو پیدا فرما دی کستوری ہرن کے ناف سے اور سارے ہرنانے بیچوں نہیں ہوندی ایک خاص قسم دا ہرن ہے آج بھی کوہ حمالیات پایا جاندہ ہے اس کی ناف سے یہ خوشبو نکلتی ہے یہ اس جنت کے پتے کی تاثیر تھی خوشبو آنے لگی آج بھی جب خوشبو پکنے لگتی ہے نا تیار ہونے لگتی ہے تو پھر ایک میل تک وہ خوشبو دور پھیلتی ہے بھئی تیار ہو رہی ہے ایک میل تک دور وہ پھیلتی ہے تو شکاریوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں وہ ہرن پھرتا ہے وہ خوشبو پکڑا دیں دی خوشبو ناکے لگوا دیتی ہے خوشبو پکڑوا دیتی ہے صحابہ اکرام میرا مجمعہ اگر متوجہ ہے تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب ہم نے حضور کو ڈھونڈنا ہوتا تو ہم کسی سے پوچھا نہیں کرتے تھے بلکہ مدینہ کی گلیوں میں نکل جاتے جس گلی سے خوشبو آ رہی ہوتی ہم سمجھتے یہی سے آمنہ کا لال گزرا ہے اور خوشبو کے تعاقب میں حضور کو تلاش کر لیا کرتے تھے خوشبو پکڑوا دیتی ہے نا سرکار کے جسم کی خوشبو گلیوں میں بھی پھیلا کرتی بلکہ سرکار دیکھ صحابی سن جنادنائیں اتبہ بن فرقد عصد الغابہ دے اندر ابن عصیر جزری نے لکھا ہے اتبہ بن فرقد ان کی چار بیویاں تھی ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی تو ان کی بیویاں ان سے مقابلہ کرتی تھی خوشبو کا جب بھی حضور کا صحابی گھر آتا وہ بیویاں ان کی مدینے کی مارکیٹ کا قیمتی سے قیمتی اتر خریدتیں اور اپنے کپڑوں پہ لگا کر بیٹھتیں کہ آج جسے ہم وعد جانا ہے آج ہم آگے نکلیں گے اس سے لیکن جیسے ہی حضور کا صحابی آتا آپ کی خوشبو سب پچھا جایا کرتی تھی ایک دن وہ چاروں اکٹھی ہوئیں اور کہنے لگی اتبہ لگاتا کیا ہے آخر کیا لگاتا ہے کہ ہم نے مدینے کی مارکیٹ اور مدینے کی منڈی ختم کر ڈالی خوشبویں خرید خرید کے لیکن تیری خوشبو کا مقابلہ نہیں ہو سکا کیا لگاتا ہے کہ اس میں ایک راز ہے کہ راز بتا ورنہ تیرا سارا پیسہ ہم خوشبو میں میں لگا دیں گی اسے انہوں نے سمجھ آئی بھی دس سے ہی فیدہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں دس گیارہ سال کا بچہ تھا میرے جسم پہ دانے نکل آئے چکن پاکس یا کوئی بھی دانے نکل آئے میرا باپ مجھے رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں لے گیا یا رسول اللہ میرے بچے کے دانے نکل آئے دم فرما دیں یا کرم فرما دیں کہتے ہیں جیسے ہی حضور نے اپنا ہاتھ میرے جسم پہ پھیرا دانے تو گئے ہی گئے آج تک جسم سے خوشبویں نہیں جا رہی ہیں یہ خوشبو اسی دست مصطفیٰ کی برکت سے چاہلون باس کار ماشاءاللہ اللہ زوق کو سلامت رکھے اللہ زوق کو سلامت رکھے بس بھئیوں نعرے نہ مرے آئے ٹائم بڑا تھوڑا جائے نعرے سارے آندھے ہو گئے سارے آندھے طرف ہوں اچھا بھئی تو یہ خوشبو پکڑوا دیتی تو اس ہرن کے ناف سے اللہ نے خوشبو پیدا کر دی جس کو آدم نے پتہ کھلایا تھا اب وہ ہرنی جہاں جاتی دوسری ہرنیوں کا ریوڑ اس کے پیچھے پیچھے یہ دیکھو نا صحبت کا اثر ہے جو نبی کی صحبت میں بیٹھی اب ہرنیوں کا ریوڑ اس کی صحبت میں باگا باگا پھر رہا ہے حضرت خاجہ جنید بغدادی کی صحبت میں کتہ بیٹھتا تھا اور مولوی قاسم نانوتوی نے تحضیر الناس میں لکھا ہے کہ خاجہ جنید بغدادی کی صحبت میں کتہ بیٹھتا تھا ایک دن جنید کی نظر پڑ رہی تھی مریدوں پہ اور جس پہ نظر پڑ رہی تھی وہ صاحب کمال ہو رہا تھا اکبال کہتا ہے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے سعودے تو ہوتے ہی نظر کے ہیں سرکار خط لکھ کر دے رہے ہیں جاؤ میرے صحابی کیسر کو دے جاؤ جاؤ کسرا کے پاس مکوکس کے پاس الیکزنڈریہ کے پاس جاؤ علی بن حوزہ کے پاس شاہ یمن کے پاس صحابہ کو خط صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ سانونا ملکان دی زبان نہیں ہوں دی پتہ نہیں ہم ترجمانی کر بھی سکیں گے نہیں حدیث میں آتا ہے جس جس کو حضور خط دیتے جا رہے تھے اسے اس ملک کی زبان آتی جا رہی تھی فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے تو جنید بغدادی کی نظر جاری تھی محفل جاری تھی نظر کے سعودے ہو رہے تھے ایک کتہ آ کر جنید بغدادی کی محفل میں بیٹھ گیا بس فقیر کی نگاہ جو اٹھینا تو اس کتے پہ پڑی کتہ بے خود اور مست ہو کر جنگل میں چلا گیا پھر جہاں وہ کتہ بیٹھتا تھا دوسرے جنگل کے کتے اس کے گرد ہلکا لگا کے بیٹھا کرتے تھے قاسم نانوتوی کے لفظ کہتا ہے کتہ کتوں کا شیخ بن گیا یہ فقیر کی نگاہ ہے تو نبی کی نگاہ کیا ہوگی اب ہرنی پہ پڑینا اور جہاں ہرنی جاتی خوشبویں بھی آتی اور دوسرے ہرن سارے اس کے ارد گرد پھرتے کہنے لگے یہ خوشبو کہاں سے لے کر آیا ہے اس ہرنی سے کہنے لگی یہ خوشبو دوسرا ریوڑ کہہ رہا ہے کہاں سے لے کر آیا ہے وہ ہرن کہنے لگا ایک بڑی سونی نورانی مخلوق آئی ہے اس نے مجھے ایک پتہ کھلایا ہے بس اسی دن سے یہ خوشبویں آ رہی ہیں کہاں رہتے ہیں کہاں فلانی جگہ تیران دن باندے اٹھین دن کہنے لگے کل ہم بھی لینے جائیں گے پتہ کل ہم بھی پتہ کھانے جائیں گے یا کھیلنے جائیں گے کہلو لالچی پتہ کھیڑ دے ہی ہوں کل ہم بھی پتہ کھیلنے جائیں گے سمجھ گئے ہو نا پتہ کھانے جائیں گے دوسرے دن وہ بھی آگئے جہاں آدم علیہ السلام بیٹھتے وہ پورا کا پورا ریوڑ سامنے آکے کھڑا ہو جاتے ہیں وہی ایکٹنگ کر رہے تھے جو پہلے والے نے کی جہاں جاتے وہ سارے ہرنوں کا ریوڑ وہاں آکے بیٹھ جاتا آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ پتہ کے طالب ہیں یہ بھی پتہ کھانے آئے ہیں نبی جو ہوتے ہیں سبحان اللہ نبی بڑے کمال ہوتے ہیں اپنوں کو بھی نواز دیں غیروں کو بھی نواز دیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت ایسے فرمائی ہوتی ہے حضور داتا گنج باکش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ساری زندگی مریدوں کو ایک کتاب پڑھائیے جس کا نام ہے امام ابو القاسم کشہری کی کتاب داتا صاحب درس میں اپنے مریدوں کو پڑھاتے تھے اس میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ بغیر ملائے ساتھ کسی کو کھانا نہیں کھاتے تھے جب بھی کھاتے تھے کسی کو ملا لیتے تھے ایک دن ابراہیم علیہ السلام بیٹھیں کھانا لے کر کوئی نہیں آرہا کافی دیر بعد ایک مندہ گزرہ آجا بھئی میرے ساتھ کھانا کھا وہ آگ کا پجاری تھا جب اس نے ہاتھ پڑھایا تو ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑے بسم اللہ تھے پڑھ لے بسم اللہ ساری ہمتا ہے چاہیے بسم اللہ تو پڑھ لے تو ساکھا جی میں تو جانتا ہی نہیں اللہ کون ہے رحمان کون ہے رحمان کون ہے میں تو جانتا ہی نہیں اللہ کو میں تو آگ کا پجاری ہوں ابراہیم علیہ السلام کو بڑی غیرت آئی فرمایا اگر تو اللہ کو نہیں جانتا تو میں تجھے نہیں جانتا اٹھ جائے یہاں سے جب اٹھا دیا تو اللہ نے وہی فرمائی پیارے ابراہیم اس نے تیرا انکار کیا ہے یا میرا کیا ہے کہا یا اللہ انکار تو تیرا کیا ہے فرمایا ستر سال سے وہ میرا انکار کر رہا ہے میں نے تو اس کا رزق بند نہیں کیا تو نے کیوں کر دیا ہے تم زمین پہ میری صفات کے اکس ہو لہذا لیا واپس تے انہوں کھوا انبیاء کی تربیت اس مقام پہ ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام لے آیا آ بھئی میان کھا پڑتے پا میں مڈو نہ پڑتے کھا اس نے کہا پہلے بھگا دیا ہے اب بلا کے کھلاتے ہیں سارا واقعہ بتا ہے میرے رب نے فرمایا ہے میں نے رزق بند نہیں کیا دوں کیوں کرتا ہے لے آو اسے وہ کہنے لگا لانت ہے پھر مجھ پہ کہ اتنے کریم رب کو چھوڑ کے آگ کی پوجہ کر رہا ہوں جب غیر ہوں تو اتنی محبت کرتا ہے تو جب اپنا بند جاؤں گا تو کتنا خیال کرے گا لہذا مجھے کلمہ پڑھا کہ مسلمان ہی کر دے نبی نوازہ کرتے ہیں سمجھ گئے وہ پتہ کھلنے آگے آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اے پتے آندھے طالب نے سارے آپ نے اتارے وہ پتے اور اتار کے ان ساری ہرنیوں کو کھلا دیئے آئے جو پتہ کھانے تھے سب کو کھلا دیئے جب سب کو کھلا دیئے تو ان سے کوئی خوشبو نہیں آئی کوئی خوشبو نہیں آئی تو انہوں نے کہا جی کل آپ نے اسی درخت کا پتہ کھلایا تھا فرمایا بلکل ایسیدہ کھلایا بلکل خالص پتہ تو اڈنوی خالص ہی کھلایا کوئی ملاوٹ نہیں کہ اس سے تو خوشبو نکلی ہے ہم سے تو خوشبو نہیں نکلی فرمایا کل کا جو گاہک تھا وہ طالب دیدار تھا اور آج کے گاہک صرف پتہ کے طالب ہے وہ اپنے لئے خوشبو کے طالب ہیں کل کا گاہک بے لوس آیا تھا اور آج کے گاہک تمہ میں آئے ہیں اس لئے جو بے لوس آتا ہے مرادیں اسی کو عطا ہوا کرتے ہیں سمجھ گئے؟ اب آدم علیہ السلام تین سو سال تک وہ بات جو ہم کر رہے تھے درختوں پہ جنت کے درختوں پہ جگہ جگہ نام محمد پڑا لیکن جرت سوال نہ ہو سکی تین سو سال تک آدم علیہ السلام روئے ہیں زمین پہ پھرتے تھے وہ پتے بھی گئے پتہ نہیں مڑ کی میں ڈھکیا اس نے اپنے آپ نو تین سو سال تک روتے پھرے زمین پہ اور یہی کہتے پھرے ربنا تین سو سال تک گریہ اوزاری ہوتی رہی پھر اس میں بھی محبوبوں کی ادا ہوتی ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کا محبوب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جبریل رک جا اسے نہیں دینا اس کے اٹھتے ہوئے ہاتھ پیارے لگتے ہیں اگر دے دیا تو پھر نہیں اٹھائے گا اور میں چاہتا ہوں بار بار اور اٹھاتا رہے اور میں اس کی ادا محبت کو دیکھتا رہے لگا اور جو اپنا نہیں ہوتا حدیث میں آتا ہے کہ اسے اتنا دیتا ہے کہ دوبارہ ہاتھ ہی نہ اٹھائے سمجھ رہے ہو تین سو سال تک آدم علیہ السلام روتے پھرے یا اللہ ماف کر دے مافی نہ ملی تین سو سال کے بعد ایک نا ارشتے بھی سی ایک نا دے ناڑ میں ہوا بھی ملی سی ایک نا دے ناڑ میں ہوا سکون بھی ملی تین سو سال کے بعد متوجہ بھئی وہ خود بھی اب توبہ کرنے قبول کرنے پہ آ گیا تھا فتح لکا آدم مررب ہی کلمات آدم نے سیکھ لیے گویا اللہ نے سکھا دیے تین سو سال کے بعد توجہ ہاتھ میں جب ٹکراو ہوا ادھر سے توجہ گئی ادھر سے تجلی پڑی آدم پہ وہ سارے پردے فاش ہو گئے تو پھر کہنے لگے یا اللہ مجھے محمد کے صدقے معاف کر دے فرمایا ہاں اسی کی خاطر تمہیں بنایا ہے اسی کی خاطر تجھے معاف کروں گا حضور نہیں تھے ذکر جاری تھا ذکر سلسلہ چلتا آ رہا ہے دو ہزار سال پہلے سرکار کی ولادت سے میں بات کو سمیٹنے کے لیے آگے بڑھ گیا ہوں دو ہزار سال پہلے سرکار کی ولادت سے بخت نصر نے خواب دیکھا بخت نصر ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے نمرود اور فیرون کی طرح اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا بخت نصر نے خواب دیکھا سرکار کی ولادت سے دو ہزار سال پہلے ایک بہت بڑا بت ہے جس کا سر سونے کا ہے بازو چاندی کے ہیں پیٹ تانبے کا ہے اور اس کی ٹانگیں لوہے کی ہیں اور پھر اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک پتھر گرا ہے اس نے اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں اور ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیا ہے پھر اس نے دیکھا کہ وہ پتھر بڑھنے لگا اور اتنا بڑھا کہ مشرق و مغرب تک وہ پتھر ہی دکھائی دے رہا ہے یہ خواب دیکھا بخت نصر نے میرا مجمع متوجہ رہے ابھی میں نے اس بات کا امتحان بھی لینا ہے آپ سے یہ خواب دیکھا صبح ہوئی تو خواب بھول گیا ہوں دے نا جی کی بلا اٹھتے یہاں خواب بھول جاندہ رات انہو بکھیا صبح اٹھا تو خواب بھول گیا اپنے معبروں کو تعبیر بتانے معبروں کو اور نجومیوں کو بلایا کہ بھئی میں ایک خواب بکھا ہے اوہ دی تعبیر دسو انہوں نے کہا جی بیان کرو اپنا خواب بیان کرو اسی تعبیر دسنیا کہنے لگا روڑات ہے اے ہی کہ خواب بھی تو ساندھ سنائے عجیب بے وکوف بادشائب ہے ہم تعبیر تو دے سکتے ہیں خواب کیسے بتائیں خواب تو نے دیکھا ہے خواب تو بیان کر ہم تو اپنے علم کی روشنی میں اس کی تعبیر دیں گے اور جدو یہ خواب ویخ دے ہو نا خاص کر ایس چاکڑے آنوں تو اے میں وسیعت کر رہے ہیں اور تو آڑے نالے بھلائی بہت سوچ سمجھ کہ مسجد بے کے تو آڑے نال مخلص ہو کے بھلائی کر رہے ہیں کہ اپنا خواب قبلہ پیر صاحب نا دس سیا کرو یا کسے عالم نا سمجھ گئے ہر بندے دے گو اپنا خواب نہ کھولیا کرو کیونکہ جو میں دے تعبیر کوئی کر دیں دا یا آپ دے کھڑو وامی تعبیر وہ بھی ہو جان دی جے اور اگر کسی نے غلط کی تو آپ کے نقصان میں جائے گی اور وہ نقصان آپ خود خریدیں گے سمجھ رہے ہیں ہر بندے تعبیر خواب ڈسکس نہ کریا کرو وہ اپنے علم کے مطابق کوئی جاہلانہ تعبیر دے گا اور پھر اسی کی اثرات آئیں گے وہ کہنا لگا خواب بھی تم بتاؤ تعبیر بھی تم بتاؤ نہ کہا یہ سی خواب نہیں دس سکتے خواب تو بیان کر ہم اس سے اپنے علم کے مطابق تعبیر ڈھونڈیں گے نکالیں گے پھر بتائیں گے کہنا لگا میں تو ویسے بھول گیا ہوں پریشان بہو تم خواب بھی بتاؤ تعبیر بھی بتاؤ ان کا جی ہم نہیں بتا سکتے ہم خواب کیا بتائیں تعبیر تک ہیں خواب نہیں بتا سکتے ان کا کل تک کی مولتیں مجھے خواب چاہیے ڈھونڈو جہاں سے بھی ملے میرا خواب پریشان ہو گئے بات چلتی چلتی اس وقت کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس پہنچی جو اللہ کے نبی تھے آپ نے فرمایا ہاں بخت نصر کو جا کر کہہ دو کہ اس دھرتی پہ میں اکیلا وہ آدمی ہوں جو تیرا خواب بھی بتا سکتا ہوں اس کی تعبیر بھی بتا سکتا ہوں یہ نبیوں کا شان ہے نبی تو خوابوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں دیوار دے پچھا دی ہیں گلہ بڑی ہیں چھوٹی ہیں بخت نصر نے بلوایا دانیال علیہ السلام کو لے آؤ میرے پاس دانیال علیہ السلام آئے دوسرے سب نے سجدہ کیا اللہ کے نبی نے سجدہ نہیں فرمایا بخت نصر کہنے لگا تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا آپ نے فرمایا دلیل دیکھو انداز دلیل پیغمبر کا آپ نے فرمایا بخت نصر میرا ایک مالک ہے جس نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے اگر میں تجھے سجدہ کروں تو اتنا نراز ہوگا کہ میرا علم مجھ سے چھین لے گا پھر نہ تیرا خواب رہنہ ہے نہ تعبیر رہنی ہے ہون تیری مرضی خواب پچھنائیں کہ سجدے کرانے نہیں کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں جی تسی تسی سجدہ نہ کرو تسی میں خوابی دستے ہو اسی کی زبان سے لکلوا ہے سجدہ نہ کرو خوابی دستے ہو آپ نے فرمایا تُو نے دیکھا ہے کہ ایک بت ہے اس کا سر سونے کا ہے اس کے بازو چاندی کے ہیں اس کا پیٹ تامبے کا ہے اور اس کی ٹانگیں لوہے کی ہیں مجمع سونتا رہا ہے شکر ہے چلو پھر تُو نے دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک پتھر گرا ہے جس نے اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ہیں اور ذرہ ذرہ کر کے اسے بکھیر دیا ہے یہی دیکھا ہے نا تُو نے بلکل یہی دیکھا ہے پھر تُو نے دیکھا ہے کہ وہ پتھر بڑھنے لگا ہے اور مشرق و مغرب تک وہ پتھر ہی پتھر پھیلتا چلا گیا ہے یہی دیکھا ہے نا تُو نے تُو نے کہا بلکل یہی دیکھا ہے تو فرمایا سن پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس بت سے مراد دنیا کے جھوٹے دین ہیں اور پتھر سے مراد محمد عربی کا دین ہے جب وہ آئے گا دنیا کے جھوٹے دینوں کو نیست و نابود کر دے گا اور پھر اس پتھر کے پھیلنے اور بڑا ہونے کی تعبیر یہ ہے کہ جہاں تک زمین کی وسط جائے گی وہاں تک محمد عربی کا کلمہ جائے گا اور اس کے نام کے جھنڈے لہرائیں گے یہ اس کی تعبیر ہے حضور نہیں آئے ذکر مصطفیٰ پہلے آیا ہوا ہے بادشاہوں کے درباروں میں حضور کا تذکرہ جاری ہے اور اپنی گفتگو کی آخری بات کر کے اجازت لے رکھوں گے سرکار کی ولادت سے دو ہزار سال پہ ایک ہزار سال پہ اے دو ہزار سال پہ لے دی گلز اب قریب آؤ ایک ہزار سال پہ یمن کے بادشاہ طبہ نے تواف قابع کا ارادہ کیا یمن دے سارے طبے اندہ سن یہ ہمیری طبہ ہمیری قبیلہ ہمیر کا تھا طبہ یمن دے جیڑاوی بادشاہ انہو طبہ کہندے سن مصر دے جیڑاوی اندہ سیو فیرون روم کا جو بھی ہوتا وہ کیسر ہوتا اور ایران کا جو بھی تھا وہ کسرا اور ہندوستان کا جو بھی تھا وہ سلطان اور حبشاہ کا جو بھی ہوتا تھا وہ نجاشی ہوتا تھا تو یمن کے بادشاہ طبہ ہمیری نے ارادہ کیا تواف قابع کا چار سو یہودی عالم بھی ساتھ ہو لیے دس ہزار کا لاؤ لشکر اس کے ساتھ چل پڑا چار سو یہود کے بڑے عالم آیا آ کے تواف قابع کیا اور پھر دیکھا کہ میرے رب کا گھر کتنا سونا ہے پرند دیوارہ ننگیاں نے لہذا اس نے غلاف قابع تیار کروایا اور سب سے پہلے قابع پہ غلاف یمن کے شہنشاہ طبہ نے چڑھایا تھا بیت اللہ پہ غلاف چڑھا پھر انہوں سرزمین مدینہ سے گزرا اللہ سارے انہوں لے جاوے مدینہ کی سرزمین سے گزرا تو چار سو جو یہودی عالم تھے وہ بول اٹھے کہنے لگے طبہ تجھے ایک خبر دیں کہ کیا خبر کہ جس سرزمین سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہی دھرتی ہے جہاں اللہ کا آخری نبی آ کے آرام فرمائے گا یہ نبی آخر الزمان کی جائے ہجرت ہے ان کی جائے آرام ہے یہیں حضور آرام وہ کہنے لگا اچھا پھر تُس ہی کی کہنے دے ہو کی چاندے ہو وہ کہا چانا کیا ہے ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے کہنے لگے طبہ تیرے محل میں بڑا مزہ آتا ہے بڑی نعمتیں ہیں بڑی لذتیں ہیں لیکن اگر تو ہم سے پوچھتا ہے نا تو ہمیں یہیں چھوڑ دے اسی وادی میں ہم یہیں اپنی چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی جھوپڑیاں بنا کے رہ لیں گے اور انتظار کریں گے ہو سکتا ہے ہماری آنکھیں بھی حضور کے دیدار سے فیضیاب ہو جائیں سنوے تھے چھڑ دے کہنے لگا تمہارا عشق مجھے بڑا پسند آیا ہے اس نے چار سو کنیزیں خریدیں چار سو کنیزیں خرید کر چار سو مکانات بنوائے اور مکانات بنوا کے ان یہودی عالموں کو وہ کنیزوں کا خریدنا ہی نکاح ہوتا تھا ان کا نکاح کر دیا اور ان گھروں میں ٹھہرایا اور ایک بہت عالی شان محل بنوایا مکان اور بنوا کے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کے حوالے کیا کہ یہ مکان میں نے حضور کے لئے بنوایا ہے اور پھر ایک خط لکھ کر دیا کہ میرا یہ خط نبی آخر الزمان کو پیش کر دینا اگر میرے زندگی میں وہ تشریف لے آئے تو میں خود ان کی چوکھٹ کا بوسہ لینے آؤں گا اور اگر نہ آئے تو میرا خط پہنچا دینا بڑے عالم کے حوالے کیا کہ تیری زندگی میں نہ آئے تو اپنی نسل کو وسیعت کرنا ان کی زندگی میں نہ آئے تو آگے نسل یعنی نسل در نسل یہ وسیعت اور خط چلتا رہے حتیٰ کہ حضور تک پہنچنا چاہیے تاریخ نے ایک ہزار سال کا لمبا سفر تیہ کیا کتنے موسم بدلے کتنے زمانیں بدلے کتنے لیلو نہار نے اپنی کروٹیں بدلیں ایک ہزار سال کا پیہ تاریخ کا چلتا رہا اور ایک ہزار سال کے بعد سرزمین عرب جس جو بت پرستی کا مرکز اور شرک کا ایک گہوارہ تھی وہ سرزمین عرب جہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور جب وہ ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تو اللہ کو کائنات کی اس بگڑتی ہوئی صورتحال پر رحم آ گیا سفر کا مہینہ ختم ہوا اور ربی الاول کا چاند آسمان عرب پر تلو ہوا دنیا خواب غفلت میں تھی اور کسی کو علم نہ تھا کہ اس مہینے کا چاند اپنے ساتھ کیا لا رہا ہے رات کے ستارے کیا پیغام دے رہے ہیں پھر بارویں ربی الاول آئی صبح چار بج کر بیس منٹ امہ آمنہ کا کچھا آنگن آئے ہے اپریل دی بائیسویں تاریخ پانچ سو اکتر عیسویں جیٹ دی پیڑی چھے سو اٹھائیس بکرمی صبح چار بج کر بیس منٹ مکہ کی سرزمین سیدہ پاک فرماتی میرے گھر کے چاروں طرف سفید پرندے منڈلانے لگے جن کی چونچیں سبز زمرد کی تھی اور پرس اور خیاکوت کے تھے پھر میرے اوپر چادر اڑائی گئی اور مجھے ایک دودھ کا پیالہ غیر مرئی ہاتھوں نے دیا اور حکم دیا اسے پی لے فرماتی جیسے میں نے وہ دودھ کو مو لگایا میرے نبی دنیا میں تشریف لے آئے اور جب حضور آئے تو خرجہ منی نور مجھ سے ایک نور نکلا میں بیٹھی تو سرزمین مکہ پہ تھی لیکن اس نور کی چمک سے میں ملک شام کے محل بھی دیکھ رہی بچے پیدا ہوتے ہیں میں نے دیکھا نہلانا پڑتا ہے حضور آئے تو غسل دیا جا چکا تھا بچے پیدا ہوتے ہیں ناف کاٹنی پڑتی حضور آئے تو ناف کٹ چکی تھی بچے پیدا ہوتے ہیں خطنے کی ضرورت ہوتی ہے سرکار آئے تو خط نہ ہو چکا تھا بلکہ نواب صدیق الاسن بپالی نے لکھا ہے سرما بھی لگایا ہوا تھا اسے ملاد کہتے ہیں ملاد دا لوگ بھی مانا کیے بھلا پیدائش جمنا کیبلا پیر صاحب حضور جمنا جے جمنا دا وقت یا اوہ کیفیات بیان کرنا تباعث شرمندگی ہوندہ ہے اوہ کوئی قابل تعریف تو کوئی نہیں ہوندہ کیوں بھئی ایس پورے مجمع دے اندر کوئی بندہ اٹھ کے دا سکتا ہے کہ میرا جمنا بڑا قابل تعریف ہے میں جدو جمعہ سوں میرے چو بڑیاں خوشبو آ رہی ہیں ساں جی خوشبو آئی کے بدبو بندہ خون سے لٹھڑا ہوتا ہے قابل تعریف نہیں ہوتا اس کی شکل دیکھنے والی نہیں ہوتی جب پیدا ہوتا ہے پیدائش کا وقت کوئی قابل فخر یا قابل تعریف نہیں ہوتا ناف کاٹنی پڑتی ہے بچہ روتا ہے چیختا ہے کوئی قابل تعریف حرکتیں اس وقت نہیں ہوتی اور نہ وہ وقت ہوتا ہے اور نہ وہ پیدائش کی کیفیات بیان کرنے دھرتی پہ کسی انسان کی پیدائش بیان نہیں کی جا سکتی پر ایک جمعہ ایسا ہے جتنا بیان کرتے جاؤ چودہ سو سال گزر گئے عظمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اس کا جمعہ ہی نہیں ختم ہو رہا اس کا بیان ہی نہیں ختم ہو رہا تری پن سال بات ختم کرتا ہوں تری پن سال مکہ کی سرزمین کو خط لکھے ایک ہزار سال گزر گئے سرکار کی ولادت ہو گئی تری پن سال مکہ کی سرزمین کو اپنے نور سے فیض یاب کرنے کے بعد کچھ مکہ والے غلام بن گئے صدیق اکبر کو توفیق ایمان نصیب ہو گئی فاروق اعظم عثمان غنی حیدر کرار اور بھی کچھ لوگ بلال حبشی جیسے امار یاسر جیسے لیکن کسرت سے مخالفت ہو گئی مکہ تنگ ہو گیا لوگ رہوں میں کانٹے بچھانے لگے کوئی جڑیاں ڈال رہے ہیں حتیٰ کہ قتل کے منصوبے بن گئے اس وقت مدینے سے چھیں روحیں چلیں چھیں سعادت مند روحیں مدینے سے چلیں چھے بندے اقبا کی ایک گھاٹی تھی یہ جت سے انہیں نا حاجیاں دے خیم منا دے اندر وہ جڑی سڑک جان دی پڑھ دے وچو سرنگ ہے اس جگہ پہ وہ دونوں پہاڑ تھے اور ان میں تنگ راستہ تھا اس تنگ راستے پر خفیہ طور پہ ان چھیں بندوں نے سرکار سے ملاقات کی اسی جی مدینے آیا پہلی نظر سنا ہے کہ کوئی مکہ میں رسول آیا ہے دیکھنے آئے ہیں پہلی نظر پڑی تو حضور کے غلام بن گئے مسلمان ہو گئے سرکار نے فرما جاؤ میرے مشن کی تبلیغ کرو میرے مشن کو پھیلاو وہ چھے سعادت مند روحیں نور مصطفیٰ کی چمک لے کر واپس پہنچیں ایک سال کے اندر اندر نہ ہو نہ کوئی پڑھیا سرکار کو نہ دو چار دن رہے نہ کوئی سکھیا فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے ایک نگاہ نبوت لے کر لوٹ گئے اور ایک سال کے بعد دوبارہ پھر پیغام آئے جیسی ایک اور میٹنگ کرنا چانے آیا سرکار اسی جگہ بیعت اقبع سانیہ جسے کہتے ہیں پہلی بیعت اقبع اولہ تھی دوسری بیعت اقبع سانیہ باز اقبع پڑھ دیں اقبع لفظ ہے اقبع سانیہ وہاں آئے اور انتظار کرنے لگے کہ وہ آ رہے ہیں آج چھے گئے تھے پہلے سال دوسرے سال جب درویشوں کا کافل آیا تو ستر روحیں تھی ستر مرد تھے اور ساتھ عورتیں بھی تھی انہوں نے آکے حضور کا کلمہ پڑا بیعت کی اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ ہم نے مکہ کے حالات دیکھ لیئے مکہ کی سرزمین آپ پہ تنگ ہو چکی ہے مکہ کے لوگ آپ کے راہوں میں کانٹے بچھانے لگے ہیں حضور اسی مدینے دے چرواہیاں بکریاں چرانا لے غریب غربہ لوگاں ہم ان کی طرح بڑے سردار تو نہیں ہیں ہم غریب چرواہ ہیں انسار ہیں حضور اگر آپ ہمارے مدینے کو شرف بخشیں تو ہم مہب کی راہوں میں کانٹے نہیں اپنی آنکھیں اور دل بچھایا کریں گے کبھی مدینے میں قدم تو رکھ کر دیکھیں حضور نے جب یہ سنا تو فرمایا ہاں تم سچ کہہ رہے میں مدینے آ رہا ہوں مدینے تیاری ہو گئی مرشد نے مدینے کو انتخاب کر لیا ہے حضور آ رہے ہیں تیاری ہونے لگی عورتیں چھتوں پہ چڑی ہوئی تھیں بچے چونکو گلیوں میں نہرے لگا رہے تھے یا محمد یا رسول یا محمد یا رسول یہودی درختان دے چڑے درختان دے یہودی چڑے ہوئے دیکھنے کے لئے کھڑے ہوئے دیکھنے کے لئے کھڑے ہوئے اور سرکار جا رہے ہیں صدیق اکبر کو ساتھ لے کر اور ودا کی پہاڑی مدینے سے باہر ایک چھوٹا سا ٹبہ ہوتا تھا تھا ٹیلا اس پہاڑی کا انتخاب کیا فرمایا اس پہاڑی تو چاڑ کے جانا ہے آپ اسے ودا کی پہاڑی کہتے تھے مہمان جاتا تھا تو میزبان اسے الودا کرنے کے لئے اس پہاڑی تک چھوڑنے آتا تھا اس واسے انہوں الودا پہاڑی کا نام دیا گیا تھا تو وہاں مہمان رخصت ہوتا میزبان پیچھے پلٹتا آنسو لے کر جاتے آج حضور نے اسی پہاڑی کا انتخاب کیا کہ جہاں سے لوگ آنسو لے کر لوٹتے ہیں محمد خوشیوں کی برسات لے کر مدینے میں جائے گا حضور نے پہاڑی کا انتخاب کیا آہستہ آہستہ سرکار کی اونٹنی اس پہاڑی پہ چڑ رہی تھی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف لے کر کھڑی تھی بچے گلیوں بازاروں میں نعرے لگا رہے تھے ہر صحابی نے اپنا گھر سجا رکھا تابستر لگا رکھا تھا جس طرح کی سجاوٹ اس وقت کی تھی سجا رکھا تھا اور اگر کوئی کہے کہ آج کی جھنڈیاں یہ لائٹنگ ناجائز ہے صحابہ نے نہیں کی یا سرکار کے دور میں نہیں ہوئی تو میرا ایک ہی سوال رہے گا کہ سرکار نے تو چار سواریوں پہ سواری کی ہے جہاں اندھے گھر کھڑے ہوئے انگر دے او بھی نہیں سواری کر دے کہتے ہیں جی جدید سوالتے ہیں سرکار نے کون سا رکھا تھا پہ یہی جواب تو میرا ہے سرکار نے کب منع کیا ہے جدید سوالتے ہیں لائٹیں لگاؤ یا چنڈیاں لگاؤ جڑی جڑی شاید نمی نکڑی آئے حضور دن آتے لائی سمجھ رہے ہو سجایا ہوئے اب اس طرح لگائے ہوئے پتہ نہیں کی دے گھر مرشد اتر آئے کوئی راز میں تھا سیگھائے راز میں کسی سے تیہ نہیں ہوا تھا کہ فلانے دے گھر رہنا ہے یا فلانے دے کوئی تیہ نہیں تھا جی تھے رک گئی اونٹنی تو مدینہ والے استقبال کے لیے کھڑے تھے کہ سرکار کی اونٹنی آہستہ آہستہ اس پہاڑی سے چڑ رہی تھی کدے ہیں تو سمجھ کی علاقے ہیں چون صبح دا سورج نکڑ دا وے کھا ہوئے پاڑان دے مگرو آہستہ آہستہ پہ لیا دا سورج نظر آتا ہے اور پھر پوری سورج کی ٹکیا جب نظر آتی نا سرخ رنگ میں اور پہاڑی علاقہ صبح کے وقت بڑا دل کش منظر ہوتا ہے یہی کیفیت تھی مدینہ والوں کی بچیاں کھڑی ہیں سرکار کی پیشانی نظر آئی سیاہ رنگ کی دستار مبارک سر پہ ہے میرے سرکار اور چاند جیسا چہرات چمک رہا ہے اور اونٹنی آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہی ہے اور پہاڑی سے جب چڑ رہی ہے تو پہلے سرکار کی پیشانی پہ نظر پڑی پھر چہرہ انور کی جب پوری ٹکیا نظر آئی تو وہ ٹکیا ان بچیوں کو یوں لگی جیسے چاند کا حالہ ہے چاند کی طرح گول تو فوراں بول اٹھیں تلال بدرو علینا من سنیات الودائی وہ دیکھو ودا کی پہاڑی سے چاند چڑ رہا ہے تلال بدرو علینا من سنیات الودائی وجبشکرو علینا ماد آلاللہ دائی ایوہ المبعوس و فینہ جئت بالعمر المتائی جئت شرفت المدینہ مرہبین یا خیردائی نہنو من بنو نجارن یا حبزا محمد من جارن ترجمہ حفیظ جلندری کی زبان میں ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی محمد کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی درود و نات کے نغمات کی آواز آتی تھی ہر طرف بستر لگیں حضور ساڑے گھر آجابا ساڑے گھر آپ ہوں خاتتے پہنچ گئے ہوں خات لب لے آپ ہوں ہم خاتی ڈونڈنے نکلے نا مطبہ کا وہ ایک ہزار سالہ خات وہی تو ڈونڈنا ہے ہم نے سرکار ہمارے گھر حضور نے فرمایا میری اونڈنی جانتی ہے اسے کہاں رکنا ہے شاسا مجھے یہاں ایک منٹ دیں گے کبل آپ کلائے خیبر فرمایا میری اونڈنی جانتی ہے حکم سے معمور ہے اسے بتا دیا گیا ہے اسے کہاں رکنا ہے جن جانوروں کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے اللہ انہیں اتنا علم اتا فرما دیتا ہے کہ گھر کہاں ہے میرے نبی کے علم کی شان کیا ہو گئے یہ دیواروں کے پیچھے حضور کا علم تلاش کیا جا رہا ان جانوروں کی یہ بات تو سرکار کے در کے جانوروں کی بھی توہین ہے دیوار کے پیچھے کی باتیں کرنا کلائے خیبر فتح ہوا تو مالِ غنیمت آیا اور اس میں ایک چٹے رنگ کا گدھا بھی تھا تو گدھا آگے بڑھا اور بڑھ کے حضور سے عرض کرتا یا رسول اللہ جدوں حصہ لگ گئے نا مالِ غنیمت دا اپنے حصے جو میں انہوں لے لے آجے اپنے حصے میں مجھے لے لینا سرکار نے فرما اس میں کوئی خاص وجہ ہے کہ ان لگا جی میں کوئی آم گدھا نہیں ہوں میں ان گدھوں کی نسل سے ہوں جن کے آباؤ اجداد کی پشتوں پہ ستر نبیوں نے سواری کی ہے میرے آباؤ اجداد بھی نبیوں کے خادم رہے ہیں اور اپنی نسل میں میں آخری رہ گیا ہوں میری آگے نسل نہیں چلی اور آپ نبیوں میں بھی آخری نبی رہ گئے ہیں یعنی کھوتا بھی جاندہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں حضور دی ختم نبوتے کھوتتے دا بھی یقین ہے آپ نبیوں میں آخری نبی رہ گئے ہیں مجھ پہ سواری کر لیں بس میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا اپنی نسل میں میرا قدھ اونچا ہو جائے گا کسی نے آدم کو پیٹ پہ اٹھا جائے کسی نے موسیٰ عیسیٰ کو میں وہ ہوں جس نے محمد لجپال کو پشت پہ اٹھا جائے میرا قدھ تو سب سے اونچا ہو جائے گا سرکار کے دربار میں کیا نا تھی فرمایا ٹھیک ہے سواری کرتا ہوں تیرا نام کیا ہے کبلہ شاہ صاحب سے ڈرتے ہوئے تیرا نام کیا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ نے مدارج و نبوت میں لکھا ہے سرکار نے پوچھا اس گدے سے تیرا نام کیا ہے کہنے لگا جی میرا نام ہے یزید ابن شہاب سرکار نے فرمایا سواری تو کروں گا پہلے یزید نام بدل میں یعنی یزید نام دا کھوتا بھی حضور نو پسند مسند بیالہ میں فرمایا میری امت کی تباہی یزید نامی چھوکرے سے ہوگی یزید نام کھوتے دا بھی حضور نو پسند نہیں آیا بدلہ یزید نام ورنہ میں پوچھتا ہوں کہ حضور نے کیوں بدلا تھا گدے دا نام بدلنا دی لوڑ کی یزید چنگا ہی ناں سی یار بدل دے کہاں چلی گئی ہوگی توجہ سرکار کی فرمایا تیرا نام بدلوں گا پھر سواری کروں گا اور سرکار نے نام بدلا اس کا یزید کاٹ کے اس کا نام رکھا یافور اور پھر اس پہ سواری کی اور جب سواری کر لی تو اب وہ گدہ حضور کے در پہ پڑا رہتا سرکار جب گھر سے نکلتے تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا سرکار فرماتا ہے جاؤ ابو بکر کو بلاؤ جاؤ عمر کو بلاؤ جاؤ عثمان کو بلالاؤ جاؤ علی کو بلاؤ تلہا کو بلاؤ زبیر کو بلاؤ سعد کو بلاؤ سعید کو بلاؤ عبد الرحمان ابن عوف کو بلاؤ ابو بیدہ بن جراحہ کو بلاؤ مقداد سلمان امار سحیب جس کا نام لیتے وہ گدہ جاتا اور اس صحابی کے دروازے پہ اپنے سر سے ٹکریں مارتا جب وہ صحابی دروازہ کھلتے تو فوراں سمجھ جاتے کہ در مصطفیٰ سے بلاؤ آیا ہے حضور کا قصد لینے کے لیے آ گیا ہے اور اس گدے کے ساتھ چلتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس گدے کو کس نے بتایا تھا کہ ایک نمبر گلی میں ابو بکر کا گر ہے اور تین نمبر گلی میں عمر کا گر ہے اور پانچ نمبر گلی میں سلمان کا گر ہے اور دیواروں کے پیچھے کا علم تو سرکار کے در کے جانوروں کو ہے میرے نبی کے علم کی شان کیا ہوگی میری اونٹنی جانتی ہے اونٹنی چلتی چلتی ہے ابو ایوب انساری کے مکان پہ رک گئی جا کر بیٹھ گئی حضرت ابو ایوب انساری کے مکان بیٹھی دوبارہ کھڑی ہو گئی اور ایک چکر اس نے دوبارہ مدینہ کا لگایا اور پھر دوبارہ آ کر حضرت ابو ایوب انساری کے مکان پہ بیٹھی یہ دوبارہ بیٹھنے میں راز یہ تھا اگر پہلی باری بیٹھ جاتی تو لوگ کریڈٹ نہ دیتے جانور تھکا ہویا سی کتے تو انہیں بینا ہی سی کوئی خاصت نہیں ہے محاضی اتفاق ہے لیکن دوسری بار اس نے بیٹھ کے بتایا یہ اتفاق نہیں ہے یہ نصیبہ ہی ابو ایوب کا لکھا جا چکا ہے سرکار اترے اور حضرت ابو ایوب انساری کے گھر گئے اور ابو ایوب انساری جس نے میری پچھلی تقریر یاد رکھی ہے وہ اس جملے پہ مزا لے گا اور اسی جملے پہ گفتگو ختم سرکار جب اتر کے حضرت ابو ایوب انساری کے گھر گئے تو حضرت ابو ایوب انساری اسی یہودی عالم کی نسل سے تھے جس کو طبعہ نے ایک ہزار سال پہلے خط لکھ کر دیا تھا اور یہ مکان وہی مکان تھا جو سرکار کے لیے ایک ہزار سال پہلے طبعہ نے بنوایا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار ابو ایوب کے ریایہ نہیں بیٹھے بلکہ ابو ایوب میرے نبی کا ریایہ بیٹھا ماں اجملہ کا ماں احسنہ کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستا خکھی کتھے جا لڑی موسیقی